نمشکار دوستوں لائی ایس لرننگ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سفاکت ہے دوستوں میں آپ کے ساتھ منیست عدید جیسا کہ دوستوں آپ کے پنزاب لائبریرین اگزام کے لیے ہماری جو سریج سل رہے تھی کیوشنز کی پریویس پیپر کے کیوشنز کی ٹوپک وائز سریج سل رہے تھی اسی سریج میں دوستوں آج کے ہماری تیسری کلاس رہے گی تیسری کلاس کے اندر دوستوں کچھ آپ کے لیے کچھ سپیسلی ہے ایمس لائبریرین اگزام ہوا تھا دوستوں اکٹوبر دو ہزار سترہ کے اندر اس کے اگزام کے اندر جو بھی لائبریرین انفرمیشن سائنس کی کیوشن پوچھے گئے تھے ان سبھی کیوشنز کی ہم بات کریں گے جس کا میڈیم انگلیش میں رہے گا اور ہندی میں بھی رہے گا دوستوں دوستوں ابھی تک آپ نے پچھلی دو کلاسز نہیں دیکھئے تو کلاسز کو ضرور دیکھ لیں کہ دونوں کلاسز کے اندر آپ کے یونٹ کو کمپلیٹلی کور کر دیا گیا ہے اب آنے والی ہر کلاسز آپ کے لیے بہترین ہوگی دوستوں اور اپنے دوستوں کو سب کو شیئر کرنا مت بولیے گا دوستوں تو آج کا ہمارا پہلا کیوشن دوستوں اے بی بی لیو گرافک پہلا کیوشن کیا ہے کی اے بی بی لیو گرافک ڈاٹا بیس پبلشت بائی ایچ ڈاو لیو ویلسن کمپنی کہ اے بی بی لیو گرافک ڈاٹا بیس پبلشت بائی ایچ ڈاو لیو ویلسن کمپنی دیٹ اینڈیکسز آباوٹ ٹو ٹو نائن لائبریری آنڈ انفرمیشن سائنس پریوڈیکلز پبلشت انٹرنیشنلی ایز ناؤن ایز یعنی ایچ ڈاو لیو ویلسن کمپنی دوارہ پرکاشیت کیا لکھا ہے کہ ایچ ڈاو لیو کمپنی دوارہ پرکاشیت ایک بی بی لیو گرافک ڈاٹا بیس یہاں دوستو بی بی لیو گرافک کر لینا ڈاٹا بیس جو انتراشتریہ ستر پر دو سو انتیس پستکالیوں اور سوچنا ویجیان پتریکاؤں کے بارے میں انوکرمیت ہے تو دوستو ایچ ڈاو لیو ویلسن کمپنی پبلشت بڑی پبلشت بڑی پبلشت بڑی کمپنی ہے ادھیکتر جو بھی لائبریری سائنس کے اندر ہم پڑھیں گے جنرلز پریوڈیکل کون پرکاشت کرتا ہے تو لگ بگ ایچ ڈاو لیو ویلسن ہوا آر آر بہو کر ہوا یہی اس کے آنسر رہتے ہیں تو اب بتائیے کون سا ڈاٹا بیس ہے جس کا پرکاشت کیا تھا ایچ ڈاو لیو ویلسن نے اور جو دوستو انتیس لائبریری انڈ انفورمیشن سائنس انفورمیشن سائنس پتریکا یا جنرلز پریوڈیکل کے ساتھ بارے میں بتاتی ہے تو بتائیے option number a library literature option a کیا ہے دوستو دیانسے دیکھنا option number a ہے آپ کا library literature یہ دیکھیں option number a option number a library literature option b library ڈیڈیچر option c library indexer option d library compilograph تو کون سا ڈاٹا بیس ہوگا دوستو ڈاو لیو ویلسن سائنس کے دو سو انتیس پستکالیوں اور سوچنا ویجیان پتریکاوں کے بارے میں انکرمیت ہے کس کا پرکاشن ہے hw wilson company تو دوستو اس کا right answer ہوگا آپ کا library literature کیا ہوگا library literature ہے جو hw wilson company دوارہ پرکاشت ایسا ڈاٹا بیس ہے جو international level پہ یعنی انتراشتریس طرپر پرکاشت ہے اور دو سو انتیس پستکالیوں اور سوچنا ویجیان پتریکاوں کے بارے میں انکرمیت ہے یا ان کے بارے میں بتاتا ہے دوستو clear next question ہمارا اگلا question دوستو آپ کے سامنے next question copyright grant under indian copyright law grants is applicable for time period time period تو بتائیے کہ بھارتی ہے copyright قانون ہے جو عدنیم ہے وہ اندان کے انترگت دی جانے والی copyright کس عوضی تک ماننے ہے انڈین copyright ہے اس کا عوضی کتنی ہے time period اس کا کتنا ہے دوستو option a 65 years after the book is published 40 years after the book is published 60 years after the death of the author اور 20 years after the death of the author تو بتائیے دوستو اس کا right answer کیا ہوگا تو آپ کو بتانا چاہوں گا بھارتی ہے copyright جو عدنیم ہے وہ 90 57 میں بنا 90 57 میں بنا اس میں بھارتی ہے copyright ایکٹ آئی سی آئے سمجھ سکتے ہیں اسی کو آئی سی اے سمجھنا international copyright ایکٹ یعنی ویس اوستر جب یہ انڈین copyright ایکٹ ہے اس کے تحیت کیا ہوتا ہے کوئی بھی اوثر اپنی پتری کا پرکاشیت کرتا ہے دوستو تو جب تک اوثر کی مرتیو نہ ہو جائے تب تک وہ copyright اوثر کے عدین رہے گا یعنی لیکھ کی مرتیو کے ساٹھ ورز تک اور international پہ کیا رہتا ہے لیکھ کی مرتیو کے ستر ورز تک دوستو 70 year تک یہ یاد رکھ ہے انڈین کی تری کی 60 years after the death of author لیکھ کے مرتیو کے ساٹھ سال بعد تک انڈین کوپی رائٹ جو لو ہے اس کا time period رہتا ہے دوستو لیکھ کے عدین اس کو انودان گرانٹ رہتا ہے اس کا سرکشن رہتا ہے دوستو کلیر نیکسٹ کیوشن ہمارا نیکسٹ کیوشن کیا کنسٹ وید کلیکشن ڈیولپمنٹ آر کس سنگرہ وکاس سے سبندیت سچنا ہستانترن کے تین مکھ تتو ہیں انفورمیشن ٹرانسفر کے دوستو کلیکشن کے لیے کتنے تین کون کون سے 3 ایلیمنٹ سا اوپشن اے ایڈنٹیفی کیا اوپشن اے کیا ہے آپ کا دوستو دیکھنا دیان سی اوپشن اے ایڈنٹیفی کیشن پرو کیورمنٹ اینڈ ڈیشیمنیشن اوپشن بی ویڈنگ آؤٹ ایڈنٹیفی کیشن پرو کیمنٹ اور اوپشن 3 ایڈنٹیفی کیشن ایکویشن ویڈنگ آؤٹ اور اوپشن 4 ایڈنٹیفی کیشن سیلیکشن اینڈ کریں گے کون سی سوچنا صحیح ہے پھر اس سوچنا کو ادھگرہن کریں گے پرپت کریں گے تو پہچان چین اور ادھگرہن تین مکھے تتو ہے سنگر ہے ویقاس سبند انفرمیشن ٹرانسفر کے یعنی 3 main elements of انفرمیشن ٹرانسفر concerned with collection ڈولپ مینٹ آؤٹ کون کون سے identification selection and equation پہچان چین اور ادھگرہن دوستو next question ہمارا اگلا question which of these organization planet the concept of universal bibliographic control universal bibliographic control یعنی ubc کی کون سا organization ہے جو planet concept تیار کیا تھا ubc کا تو ان میں سے کون سا سنگ یونی ورسل bibliographic control کی عوض دار نا کا پڑھ نیتا ہے تو دوستو پہلی جو ٹیس سریز رہی تھی پہلی ہماری کلاس رہی تھی اس میں میں نے یونیس کو ٹوپک سے سبندیت ایک ایکیوشن آیا تھا تو کیا تھا آنسر یونیس کو سے سبندیت افلا سے سبندیت الے سے سبندیت جو organization association کروائے تھے اس میں بتایا تھا تو یاد بتایا تھا تو آپ بتائیے کیا اس کا right answer ہوگا یونیس ایفلا کیا الے یا ایف آئی ڈی یاد رکھنا جب ubc یاد آتا ہے universal bibliographic control تو یاد رکھنا ایفلا کیا یاد رکھوگے ایفلا دوستو clear next question ہمارا اگلا question which main class out of the ten main class in the universal decimal classification system has intentionally been left vacant a second دوستو we can to incorporate the classification of books that would be written on a subject that lies future and is yet to be discovered یعنی universal decimal ورگی کرن پدتی ہے آپ کو پتا ہے udc library classification scheme ہے میں دس مکھے سرینیوں میں کسی بوشے میں خوزے جانے والے وشوں پر لکھی گئی پستک کے ورگی کرن کے لیات سے فیلال خالی چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو udc کی classification scheme ہے دوستو اس کی بک بک ہوتی ہے آپ لکھ 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 سو 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 مین انٹری ہوتی ہے وہ کس section میں ہوتی ہے تو آپ کو میں جنرل بتا دیتا ہوں ساری بتا دیتا ہوں کی سکشن میں کی آتی ہے تو آپ note کر سکتے ہیں دوستو میں بول رہا ہوں سب سے پہل سکشن میں لکھا جاتا ہے دوستو call number اور call number کو لکھتے ہمیسا pencil سے یہ بات آپ کو یاد رکھ نہیں اب دوسرا سکشن ہوتا ہے ہیڈنگ سکشن ہیڈنگ سکشن ایسا سکشن ہے جس میں آتھر سے ریلیٹر سوچنا آتی ہے یعنی about the author information about the author author کو کیسے لکھتے ہیں تو یاد رکھنا author کو لکھنے کا طریقہ کیا رہتا ہے آپ کو بتاتا ہوں میں اوثر کو سب سے پہلے لکھیں گے وہ بھی capital کے اندر کس میں لکھنا ہوتا ہے capital میں full capital میں لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کیا کروگے منیش کو for name میں لکھوگی یہ رہتا heading section تو اس کا right answer ہم بات کر لیں تو وہ سب title کیا ہے اس کی سوچنا آتی ہے note section ہے note میں کچھ other information رہتی ہے جو کوئی section میں نہیں لکھی جاتی تو وہ note section میں لکھ دیتے ہیں accession number ہر book accession number دیا گیا ہوتا ہے دوستو accession section میں آتا ہے فیلال بات رہی چھوٹ section ہمارا tracing card کے back side بنیں یہ یاد رکھ ہے اور tracing کے اندر main entry ہوتی ہے اسی طرح added entry card کے back side tracing کے اندر لکھ جاتی ہے تو author سے سبند سوچنا triple c کے انصار کون سے section میں لکھ جاتی ہے heading section میں لکھ جاتی ہے اب کچھ ہیں دوستو library class question catalog catalog سیکھنا ہے لڑند کرنا ہے اس exam کے لیے نہیں اگر آپ کوئی interview کے لیے بھی اب کوئی exam ہے library میں normal سی بات practically knowledge پچھا جائے گا یا کچھ آپ سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو دوستو لی s learning academy application ہے اس کے practically پورا knowledge آپ کو وہاں مل جائے گا اور وہ بھی نام ماتر کے سلک میں دوستو clear next question دیکھ دیکھ دوستو دیان سے next question which of these is not a valid mark format میں نے پہلے بھی آپ کو ہر class میں بتایا تھا کہ جو یہ mark ہے اس mark سے related جتنے question آئے مارک کے جو ٹیکس ہیں وہ آپ کو دوستو پڑھ کر ہی جانے ایک question ہر exam میں مارک سے related پوچھا جاتا ہے تو اب بتانے کہ کون سا valid format نہیں ہے مارک کا مارک کا پورا نام ہے دوستو machine readable catalog machine readable catalog option a classification record option b b c landing records option for community records تو دھیان رکھنا جو classification records bibliographic records اور community information records ہیں یہ سب format ہیں کس کے مارک کے لیکن کون سا نہیں ہے ہم سے یہ پوچھا ہے تو یاد رکھنا کہ landing records جو رین abilake ہوتا ہے وہ مارک کا format نہیں ہے اب مارک سے related question اس کے علاوہ کیا پوچھے جاتے تو یاد رکھنا مارک میں دوستو take رہتے ہیں کہ مارک میں کوئی 0 20 ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے 0 40 ہے 0 50 ہیں تو جتنے takes ہیں وہ takes آپ کو ریڈ کرنے ہیں آلنگ آپ تک مارک سے پوچھے جتنے question ہے وہ کر لیں گے تو بھی آپ کے لیے sufficient رہے گا دوستو clear next question اگلا question کیا کہتا ہے مارا which of these busting technique is used by the upper management and has highest degree of flexibility کی کون سی بز تقنی بز ٹنگ جو اوپری پربندن دوارا پریوک کیا جاتا ہے یعنی جو upper management ہوتا ہے lower management middle top upper top management 3 پرکار کے level management کے level 3 ہوتے ہیں تو جس میں سب سے ادھک لیچی لیا پنا ہے کون سی ایسی بز tink scheme ہے جس کا use سب سے زیادہ upper level یا upper management میں کیا جاتا ہے option a lump sum option b ہے zero b option c line item b option d ہے دوستو آپ کا formula b so یاد رکھنا جو ایک must یعنی lump sum lump sum جو ہے وہ دوستو upper management کے لیے use میں لی جاتی بسٹنگ system دوستو clear next question ہمارا ڈیسی ڈوک acts ڈیسی ڈوک acts as publication department of which of these organization ڈیسی ڈوک دوستو آپ کو پتا ہے ڈیفینس کا documentation center ہے جو کس سنگھن کے پرکاشن ویباغ کے روپ میں کارے کرتا ہے کی کون سا سنگھن ہے جس کے پرکاشن ویباغ یعنی publication department کے روپ میں کارے کرتا ہے کون ڈیسی ڈوک تو یاد رکھنا جب ڈیسی ڈیفینس سے related ہے دوستو تو organization بھی کس سے related ہوگا تو ncrt سکھشا سے drdo دوستو drdo بلکل drdo اس کا right answer ہوگا تو option number بھی اس کا right answer اور option c ڈیسی ڈیسی رو right answer نہیں ہے تو یاد رکھنا ڈیسی ڈوک جو کی publication department کے روپ میں کارے کرتا ہے کس کے drdo کے کس کے دوستو drdo کے یاد رکھنا clear next question text books are an example of text books are an example of dash dash sources of information جو textbook ہوتی دوستو ماری پتھے پستکے ہوتی ہے وہ information sources کا کون سا type ہوتا ہے آپ کو پتا information sources primary secondary and territory ملی پوچھ لے تو documentary and non documentary لیکن documentary کے اندر primary secondary territory تین types ہوتے ہیں اب ان تین types میں سے جو textbook کا example ہے وہ کون سا ہوگا تو آپ کو بتانا چاہوں گا جہاں primary آجے تو primary سے یاد رکھنا جو بالکل نیا ہوگا یعنی primary sources میں وہی آئے گا جہاں نئی جانکاری ہمیں ملے گی وہ جانکاری کئی انیا کوئی بھی book میں document میں کہیں نہیں ملے گی تو وہ تو ہوتی ہیں جس کے اندر اگزمپل کی بات کریں تو آپ کی جنرل ساتھی پریوڈ ساتھی پیٹینٹ آتا ہے ساتھی ساتھی کاریوائی آتی ہے اب secondary sources کی بات کریں تو secondary sources جن میں primary sources کا یوز کیا جاتا ہے یعنی کچھ نیا پہلے سے جوڑا گیا ہوتا پاٹھے پستک پاٹھے پستک دوستو تیکسٹ بک ہے وہ ایک ساتھ بن نہیں سکتی کی نیا گیان تو کہیں سے آنی سکتا وہ کہیں نہ تو کہیں سے لیا ہو ہے یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو primary sources سے ملکر secondary sources بنتے ہیں اور primary secondary sources دونوں سے ملکر بنتے ہیں وہ ہوگئے آپ کے territory sources territory sources میں دوستو چار پانچ example ہے تو اچھے سے پڑھ لوگے تو secondary کے سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یاد رکھنا جو textbook ہے آپ کی وہ textbook دوستو secondary sources ہوتی ہے secondary information sources کے انتر گت آتا ہے secondary textbook textbook کس example ہوگا secondary sources کا information sources کے جو delivery book act ہے وہ کون سے سال یا کون سے year کے اندر پاریت ہوا تھا option A 90 49 option B 90 54 option C 90 57 اور option 4 90 59 تو بتانا سو گا delivery book س جو ہے آپ کا دوستو وہ 19 چوپن میں بنا کب بنا 19 چوپن میں بنا اس عدنیم کے تحت کیا تھا جب کوئی لکھ کوئی بھی پوستک بنائے گا لکھے گا پرکاشت کرے گا نا تو اس کی چار کوپی الگ چار ڈی پوستری library میں submit کروانا نی سلک free of course دوستو آوشک ہوگا اور چار ڈی پوستری library کون کون سی ایک تو دوست national library of india میں کیا تھا ہمیں 1954 delivery of books act adenium کے تحت پوری کوئی بھی books ہے اس کی جمع کروانی تھی لیکن اس 1954 میں جو delivery books ایک بنا اس میں 1956 کے اندر دوستو 956 کے اندر سنسودن کیا گیا یعنی ریوائز آیا اس میں کیا ہوا اس میں یاد رکھنا جو 1956 56 میں آیا تھا نا پہلے یہ تھا کوئی بھی books نکل تھی پر کاشی تھی تو اس کی کوپی جمع کروانی آوشک تھی لیکن 1956 جنرل جو پتری ہوتی ہے ان کو بھی aid کر دیا گیا یعنی ان کی بھی ایک کوپی چار ڈپوسٹی لائبریری میں سممیٹ کروانا آوشک ہوگا دوستو یہ تھا ہمارا ڈیلیو بک سیک 1954 میں بن سن 1956 میں اور چار ڈپوسٹی لائبریری چار ڈپوسٹی لائبریری کون کون سی نیشنل لائبریری اینڈیا ایسیاتک سوسائیٹی لائبریری مومبائی کون میرا پبلک لائبریری چین نی اور دلی پبلک لائبری دلی کلیر دوستو نیکسٹ کسٹ آپ کے پورا ٹوپک دیا گیا ہے دوستو آئین بی اور بی آئین بی اور جو بی ان بی ان کو اچھے سے پڑی لینا یہ کسٹ کیا کہتا ہے کہ ان میں سے کون سا بھارتی راشتری پستقال سوچ کانگ کا پرکار نہیں ہے بھارتی راشتری سوچ گرافک انڈیکس اس کا پرکار نہیں یہ بتانے آپشن ای ٹائٹل انڈیکس آپشن بھی سبجیکٹ انڈیکس آپشن سی آتھر انڈیکس اور آپشن ڈی کلاسی فائد انڈیکس تو یاد رکھنا جو سبجیکٹ ہے جو سبجیکٹ انڈیکس ہے جو آتھر انڈیکس ہے اور جو کلاسی فائد یعنی ورگی کرت یہ تینوں ہی پرکار ہے لیکن جو ٹائٹل انڈیکس ہے یہ پرکار نہیں ہے تو کون سا پرکار نہیں ہوگا سبجیکٹ انڈیکس بھی ہے اور کلاسی فائد انڈیکس بھی ہے دوستو کلیر نیکس ٹی اس ٹائپ کی آنے والی ہیں دوستو اگزام میں کیونکہ یہ ایسے ہی سامنے آئیں گی which of these from the delivery of books public library act 1904 کی جو 1904 delivery books act بنا ہے اس میں کون سا راجیہ ہے جس کو چھوٹ دی گئی ہے تو دوستو یاد رکھ نا اپشن ای ناغ لینڈ اپشن بی جمو کشمیر اپشن سی گوار اپشن ڈی رونا چل پردیش تو جمو اینڈ کشمیر جو ہے نا دوستو وہ اس کو کیا ہے ڈیلیوری آب books ایکٹ 1954 کہتا ہے چھوٹ دی گئی ہے دوستو ٹھیک ہے کلیر اگلا question ہمارا خدا بخش oriental library is situated in which indian city کی خدا بخش oriental public library ہے دوستو یہ اب پوچھا ہے کہ یہ جو public library ہے یہ بھارت میں کہاں ستیت ہے کون سے سہر میں ستیت ہے تو option اے دوستو پٹنا option بی ہے بوپال option c لکھناؤ اور option چھے classes ہے آپ youtube چینل پہ دیکھیں گے تو اگر چھے classes آپ لگا لیتے ہو تو آپ کے پٹنا کے اندر تو write option option a پٹنا کلیر دوستو next question ہمارا what is the name of this software package developed by nisat in collaboration with decedoc in collaboration with decedoc for automation of housekeeping and service function of libraries ki nisat دوارہ decedoc کے ساتھ ساجے داری میں بنائے گئے پست کالیوں کے گھرہ ویویستہ ایوام سیوہ کاریوں کے سوچالین کے لیے بنائے گئے software package کا کیا نام ہے کہ نسات نے تو بنائیا تھا لیکن collaboration اس کا قسم رات decedoc کا تو decedoc نے جو بنائیا تھا نا وہ کس کے لیے بنائے مہاباد الہاباد ریلویس ٹیشن پر سب سے پہلے ای اچ وہیلر کورپوریٹ کمپنی نے اپنا بک سٹور کھولا تھا دوستو کلیر اگلا question next question دوستو what was the name of what was the یاد رکھنا اس طرح یہ question ہے دوستو what was the name of the quarterly publication started by مہاراج سیاجی راو گائکوار of بڑودا who is today fondly remembered as the father of انڈیان لائبری moment کی بڑودا کے مہاراج سیاجی راو گائکوار تھے جو لیاندولن کے پتا کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے کہ دوارہ شروع کی گئی ترے ماں سے کی یعنی quarterly publication کا نام کیا ہے تو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کی father of library science movement آجائے تو یاد رکھنا ہے سیاجی راو گائکوار تری کون سے راجی کے تھے بڑودہ راجی ریاستیں ہوتی تھی دوستوں وہاں کے مہاراج تھے سیاجی راو گائکوار تو ان کے دوارہ شروع کی گئی تھی quarterly publication بس ہمیں اس کا نام بتانا ہے تو یاد رکھنا یہ بھی کس کے پریاسوں سے ہوا تھا کس کے سیوگ سے ہوا تھا سیاجی راو گائکوار نے بلایا تھا ان کو بلایا انہوں نے کارے شروع کیا ٹریننگ کارے کرم شروع کیا تھا تو ان کے سیوگ سے کیا ہے ایک پتریقہ بھی پرکاشت ہوئی quarterly کے روپ میں تو وہ کون سی این میں سے اپشن اے دوستو اپشن اے دیکھیں اپشن اے لائیبری پرنسیپ یا اپشن بی لائبری مسلینی اپشن سی فاؤنڈیشن آف لائبری اور اپشن ڈ یون لائبری پورٹ تو وہ پتریقہ تھی آپ کے دوستو لائبری مسلینی اور اب آورتی کس کی بات کریں کی لائبری مسلینی جو آورتی ہے وہ کیا ہوگی اس کی قوارٹر لی آورتی ہوگی دوستو کیا ہوگی آورتی اس کی فرکوینسی کیا ہوگی قوارٹر لی دوستو clear next question آمارا اگلا question دیکھیں دوستو یہ 21 number question دیان سے دیکھنا 21 number question دوستو کی according to the man due decimal classification system یعنی ڈی ڈی سی the books belonging to the natural science and mathematics are classified under the numerical wrench اب ڈی ڈی سی دوستو کیا ہے کہ مکھے جو ڈیوی دسمال ورگی کرن پڑھنا لی ہے نا اس کے انصار پراکرتک بیان یعنی natural science اور گنیت سے سبندی جو پوستکیں ہیں ان کو دی ڈی ڈی سی ہے دی ڈی 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 اس کے اندر مکھے ورگ میں بانٹا گیا ہے 00 سے لے 99 تک 00 سے لے 99 تک بانٹا گیا اب ان میں سے کیا ایسے ہوتا 001 002 ایسے سری چلتی کہا تک 999 تک ان میں سے بتانا ہے کہ جو نیچرل سائنس اور میثیمیٹکس ان کو کون سا نمبر دیا گیا ہے دی ڈی ڈی سی کے انصار تو دی اد رکھنا جو 500 500 سے لے کر 599 ہے نا اس کے مدیہ میں نیچرل سائنس اور میثیمیٹکس کو ستھان دیا گیا ہے دوستو تو اپشن نمبر 3 اس کا رائٹ آنسر ہوگا کلیر اور دوستو کلاسز آپ کیا کریں گے ہائی کوالیٹی رکھیں ہائی کوالیٹی کلاسز کو پلے کریں دوستو تاک کہ آپ کو اچھے سے کلاسز دیکھیں اور ہیڈ فون یا ایئر فون کا سیلیکٹ کریکٹ کائنڈ سوف موڈ سوف فورمیشن آف سبجیکٹ فور دا ٹوپک ایسٹرو فیزک دوستو سبجیکٹ ہے وہ وشیوں کے پرکاروں میں سکش سرینی میں آتا ہے دوستو فورمیشن آف سبجیکٹ فورمیشن آف سبجیکٹ یعنی وشی کا نرمان کیسے ہوتا ہے اس کی بہت ساری ویدیاں ہیں دوستو سب سے پہلے سروات پرولوگ امی لائبری ٹو کلاس کی بک نکالی تھی رنگ ناتھ جی نے اس میں کچھ ویدیو کا الیک کیا تھا پھر دیرے دیرے اینیل میگن ان کے ساتھ جڑے انہوں نے ایک دو ویدیو کا اور فورمیشن آف سبجیکٹ کی ویدیو کو نرمان کیا تو اسی طرح ہمیں بتانے کہ جو ایسٹرو فیجکس ہے سب ان ویدیو میں سے کون سی ویدی سے بنتا ہے تو آپ کو بتاؤں گا جتنے آپ کے آئے ہوں ہے اگزام کے اندر سبجیکٹ آف فورمیشن آف سبجیکٹ سے ریلیٹر تو تک اگزام میں جتنے پوچھے گئے ان کو آپ ایک بار اچھے سے اور دیکھ لینا اب کیا ہے کی ایسٹرو فیزیکس دوستو یاد رکھنا فورمیشن آف سبجیکٹ کی فیوزن ویدی سے بنتا ہے اپشن نمبر دو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فیوشن یا ویلین کلیر نیکسٹ دوستو ہمارا اگلا فیوشن ایسٹ آف فیلم آن ویچ ایسٹ بک جنرل نیوز پیپر یا ادر پبلکیشن ہیس بین ریڈیوش ان سائز ناؤنیز کی فیلم کی ایک سیٹ جس پر مدرد پستق جنرل اکبار یا انہے پرکاشن کو اکار میں کم کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسے کیا بولا جاتا ہے اسے کس روپ میں جان جاتا ہے اپشن ای مائکرو لیبرے اپشن بی مائکرو فارم اپشن سی مائکرو بیبیلیو اپشن ڈی میکرو فیچے تو بتاؤ دوستو کیا اس کا رائٹ آنسر ہوگا کی ایسیٹ آف فلم آن ویچ اپرنٹڈ بک جنرل نیوز پیپر یا ادر پبلیکیشن کیا رائٹ آنسر ہوگا اس کا دوستو بتائیے کیا رائٹ آنسر ہوگا اس کا اپشن نمبر آپ کا ہوگا دوستو فور میکرو فیچے اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہ سبھی ایک دوستو ایم لائیبریرین ایکزام میں پوچھے کیوشن ہے تو آپ کے ایکزام میں پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ایکزام کے اندر آئی سیٹی کا بھی دے دیا آئی سیٹی کا لائیبریری میں یوز کا بھی ٹوپک دے دیا آپ کے جو کمپیوٹر کے بیسکس ہوتے ہیں وہ بھی ٹوپکس ہیں سب لگ بگ پورے ٹوپکس کو کور کیا گیا ہے تو رانے والے دوستو آپ کو بتایا تھا کچھ دن کا ہی انتظار کر لیجئے کلاسز بھی بڑھا دی جائے گی سب ٹوپک بھی کور کروا دی جائیں گے اگر سب کچھ صحیح رہا تو دوستو کلیر ریسپونس آپ کے بہت اچھا مل رہا ہے اس میں کوئی دوستو میں آپ کے کوئی بھی غلطی نہیں مان رہا ہوں اچھے سے کلاسز آپ ہر گروپ میں کلاسز کو شیئر کرتے ہو کلاسز کو لائک بھی کر رہے ہو کلاسز کو دیکھ بھی رہے ہو دوستو اسی لئے آپ کے لئے کلاسز بنائی جا دوستو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ دوستو old questions ہیں تو اب بہت سے راجی ہیں جن میں لائیبری لیجس لیجس لیشن کی پرکریا پرارم ہے جو ہمیں لائیبری لیجس لیشن ٹوپک میں پڑھا تھا دوستو کلیر اور اس کی ایک میں آپ کے سامنے اس کا ٹوپک آپ کے لیے گروپ کے اندر نوٹس کے روح میں کروا دوں گا دوستو نیکس question who among the following is credit with the development of the notion of selective dissemination information ٹھیک ہے کہ نیمن میں سے کسے سوچنا کے چین کے پرسار کے دارنہ کے وقاص کے لیے سرے دیا جاتا ہے اب دوستو ہے اب اس یوزر کو جو ہے جانکاری یا جو بھی سوچنا چاہیے وہ سوچنا کتنے سمیہ میں ملتی ہے دوستو سمیہ کسی میں کم لگتا ہے کسی میں زیادہ لگتا ہے کون سی پستک اچھی ہے کون سی پستک اچھی نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ سبجیکٹ بہت سارے پستک ہوتی ہے تو یہ سوچنا سی سوچنا کے دار پر مکھے دو سوچنا سوائیں ہیں ایک تو ہے سی ایس اور دوسری ہے دوستو sdi ڈائی سی ایس کا پورا نام ہے کرنٹ اویر سرویس کرنٹ اویر سرویس یعنی نئی سوچنا اور ایس ڈائی کڑھ تھا سلیکٹیو ڈیش ایس سرویس سلیکٹیو ڈیش ایس سلیکٹیو ڈیش ایس ایس دوستو اب سی ایس میں یاد رکھنا کرنٹ سوچنا ملتی ہے یہی سی ایس کار ایک پرکار sdi ہوتا ہے لیکن کچھ الگ کیا ہے یاد رکھنا جب سی ایس کے اندر کمپیوٹر کو ایڈ کر دیا کمپیوٹر 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 کون سی بن گئی sdi بن گئی اور یہ کمپیوٹر کمپیوٹر بن گئی کار جس ویکتی نہیں کیا تھا وہ ویکتی تھا hp luhan یہ لکھا نام یہ ویکتی تھے جنہوں نے sdi کے پرنیت یا یعنی ہے تو c s a s کا ہی ایک پرکار sdi لیکن اس میں کمپیوٹر آٹومیشن کا یوز ہو گیا دوستو یعنی جو لائبری تو لائبری ہوتی ہے لیکن جب لائبری کے اندر کمپیوٹر کا یوز ہو جائے یعنی ٹیکنکس کا یوز ہونا لگ جائے تو وہ لائبری آٹومیشن کسے بانٹا گیا کسے دار پر بانٹا گیا ready اور long کو سمیہ قیدار پر دوستو ready reference service یاد رکھنا کوئی پاٹھک ہے user ہے reader ہے وہ لائبری کے اندر جاتا ہے اور لائبری میں جاتا ہی لائبری سوچنا اس کو چاہیے سر مجھے فیزکس کا یہ ٹوپک ہے رینکس میں چیک کرتے ہیں اپنے چیک کر کے اور آپ کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ جاؤ گے اور پوچھ لوگے اتنے ورسوں سر پچاس ورسوں پہلے کوئی یود ہوا تھا اس یود میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے لیکن کتنے مرے تھے یا کتنے جو بھی رہتا ہے پنس کیے گئے تھے جو بھی تو اب لائبریرین دوستو وہ تو اس کا آنسر نہیں دے پائے گا تو لائبریرین کیا سمیں مانگے گا کہ اس ورک جہاں لکھا گیا ہے یا کوئی بھی سوچنا جو ترنت پرواہ سے جانکاری نہیں دے پاتا تو وہ کیا کرے گا سمیں لے گا اور وہ سمیں دے کر بولے گا کہ اتنے ٹائم بعد وہ اگر کوئی سوچنا اپلبد ہو جائے تو وہ تو ہے ready reference services اور پانچ منٹ سے کئی سپتا ہے لگ جائے week لگ جائیں دوستو ٹھیک ہے تو long range services ٹھیک long reference services تو یہ دونوں الگ الگ ہے ready اور long الگ الگ پوچھ لے reference services type پوچھ لے تو ready اور wrong دو میں ویبازیت کریں گے دوستو ٹھیک ہے جس میں کم سے کم سمیح لگ تا وہ ready اور جس میں تھوڑا ادھک سمیح لگ تا وہ long range services دوستو clear اور sdi کے ہم نے دیکھ بڑی بڑی کمپنی ہے اپنے دوارہ سب وستو اور اتفاد پر ایک پرتیخ ہے اس کا سمبل ہے تو یاد رکھنا دوستو جو لکھتے ہیں کوئی اپنی رچنا کرتا ہے وہ تو آگیا ہمارے کوپی رائٹ کے اینڈر کوئی وکا کوئی عوشکار کرتا ہے کوئی خود کرتا ہے تو وہ ہو گیا پیٹینٹ کلیر اب آپ نے دیکھا ہوگا الگ کمپنی ہے الگ کمپنی کا الگ لوگو ہوتا ہے اور اسی لوگو کو بولتے ہے دوستو ٹریڈ مارک ٹھیک ہے یعنی بیجنس ٹریڈ کو دھیان رکھنا بیجنس میں آ جائے گا ٹریڈ تو ٹریڈ مارک ہے جو ایک لوگو ہے ہر کمپنی کا الگ الگ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی کمپنی ہے اس کا بھی الگ ہے تو جو یہ ٹیگ ہوتا ہے جو سیمبل ہوتا ہے ہر ایک کمپنی کا وہ آئی پیار کے تحت کس رینی میں آتا ہے تو یاد رکھنا وہ آتا ہے آپ کا مارک کے تحت اب مارک ایک کب بنا یہ آپ کمنٹ بوکس میں آنسر دیں گے دوست کی مارک اگلا question central reference library یعنی crl کولکتہ میں ہے it subordinate office of the crl kolkata dash dash k ادھن ایک کرا لی ہے کی central reference جو library ہے کلکتہ کے اندر ٹھیک دوست 1957 میں ستاپنا ہوئی تھی crl تو یہ کس office کے انڈر آ جاتا ہے کون سا ادھنست ایک کرا لیا ہے option a isi یعنی indian statistical institute جو کی bangalore مستیت ہے option b ministry of human resources development government of india option c ii kharagpur option for ministry of culture government of india option five classified index تو اس کا right answer ہوگا ministry of culture government of india clear دوست اگلا question question کو دوست اچھے سے پڑھنا which of the following is not true یعنی کون سا سچ نہیں not true with regard to the e granthale e granthale आप को पत a library automation software from national information center कि के द्वारा बनाएगा निक के द्वारा बनाएगा आपको पता इगरंथा लिये national information center department of information technology के अंदर आता है ministry of communication and information technology के बारे में कौन सा कथन या कौन सा सरकार के लिए निसुलक है option 2 the software can be implemented either in stand alone या in client server mode कि software है या तो एकल है या client server mode में लागू किया जा सकता है option number c it can easily integrate two system working on different operating system यह within operating system पर काम कर रहे दो system को असानी से एक एकरत कर सकता है option 4 is या इन में से हमें गलत बताना है अब जो सही है वो उसका क्या हो जाएगा उसकी विसेशता हो जाएग तो गलत क्या है दोस्तो जो स्कूल की लाइबरेरी होती आ लगबग उनी लाइबरेरी में उपलब्द करवा जाता है जो निक नेशनल इन्फरमेटिंग सेंटर द्वारा बनाया गया है राजस्तान में जो लाइबरेरी लाइबरेरी मेनेजमेंट सॉफ्ट्वेर हमें यह बताना है कि इन में से कौन सा मुक्त या मुफ्त सौर्थ पुस्त कल परबंदन सॉफ्ट्वेर नहीं है एवर ग्रीन ए ग्रंथा लिये एबी सी लाइबरेरी मेनेजमेंट सॉफ्ट्वेर जो उपन सॉफ्ट्वेर मेनेजमेंट सॉफ्ट्वेर नहीं बलकि आप कुछ एग्जम्पल आप उपन सॉफ्ट्वेर के पढ़कर भी जाएंगे जिसके अंदर आप रंगनाथन क्लासिफिकेशन दा इंटाइर लाइबरेरी क्लेक्शन कैन बी डिवाइड़ इंटो हो मैनी कैटग्रीज कि रंगनाथन जी ने वरगीकरण के अनुसार संपूरण पुस्तकाल्य संग्रह कितने स्रेणियों में विवाजित किया अब क्यूशन को समझो के तो याद रखना दोस्तो ग्रोगन और हैंसन जो विजयनिक थे उनके तो हमने पढ़ा हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी ये सोर्सेज ये रखना जी क्या है अपने स्तर पर अलग किया था इन्फर्मेशन सोर्सेज का विवाजन या क्लासिफिकेशन वो किया था दोस्तो चार स्रेणियों में चार स्रेणियों ठीक है कॉन्वेशनल नियो रंगनाथन क्लासिफाइड केटालोग कंसिस्ट आफ टू टाइपस ओफ इंट्री नेमली में इंट्री आपको बताया था कि रंगनाथन की वरगिकरत सुची जो क्लासिफाइड केटालोग स्कीम है ट्रेपल यानि ऑप्शन नमबर ए क्या होगा सही होता है और एड़र इंट्री भी तीन परकार के होती ए अगला क्योश्चन कि पुस्तकाले परबंदन का जो चैतर है उचैतर में सीरियल कंट्रो एक वर्ड बार-बार आएगा बार-बार आएगा सीरियल कंट्रो के लिए दोस्तों बहुत सारे मेथर्स भी बने हुए है जैसे काडेक्स पढ़ना लिए वगेरा है जो सीरियल कंट्रो के लिए ही है परकाशित होने उनकी खरीद कब खरीदा उस पर हमें परबंदित करने तो आप ऑप्शन देखके बता देंगे कि कौन सा राइटो का तो पहला ऑप्शन क्या है कीपिंग दा रिकोड्स आप ब्रोवर डिटेल्स सप्पेसिफिक क्या रियर बुक्स ऑप्शन तू है मैनेजिंग ओल दी पर्चेजेस फ्रोम ए पार्टिकुलर पॉब्लिकेशन अंडर ए सिंगल स्प्रेट एंड यूनिक फाइल ऑप्शन तीन है मैनेजिंग दप पर्चेज अंडर पॉब्लिस्ट एट फिक्स इंटर्वल्स और ओप्शन फॉर है दोस्तों आपका ओल ओफ दीज इसका राइट अंसर दोस्तों आपका क्या होगा ओप्शन नम्बर तीन की मैनेजिंग दप पर्चेज अफ उप اگلا کیوشن کون میرا پبلک لائبریری is located in which city of انڈیا اب میں نے کون میرا پبلک لائبریری آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ کس کے انڈرم نے پڑا تھا یہاں رکھنا ہے یہ کون میرا پبلک لائبریری ہے جو کی ایک ڈیپورسٹری لائبریری ہے کہاں ستیت ہے چینے کے اندر ستیت ہے کہاں ستیت ہے چینے کے اندر ستیت ہے اب کب بنی یہ آپ کمنٹ بوکس میں بتائیں گے دوستو کب بنی option آپ کے سامنے option بھی میں دے دیتا ہوں ایک option آتا ہے اٹھارہ سو چار اور ایک option ہے آپ کے سامنے ایٹی نائنٹی ون اب ان میں سے بتانا ہے کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ بتاؤ گے کمنٹ بوکس میں دوستو کلیر اگلا کا question what does the word encyclopedia means in greek language کی greek basa کا ایک سبد ہے encyclopedia اور encyclopedia سبد کا greek basa میں mean کیا ہے ارث کیا ہے option a ہے دوستو آپ کا general education option a کیا ہے general education option b written knowledge option c general knowledge option for written thoughts تو بتائیے کیا ہوگا encyclopedia جو ہے دوستو word جسے wish of course بولا جاتا ہے جو greek basa کا سبد ہے اور greek basa کے یہ کس encyclopedia ہے اسے greek basa میں کیا کہا جاتا ہے یا اس کا ارث کیا ہے تو وہ ہے سمانے سکشہ یعنی general education سمانے سکشہ یا general education دوستو next question ہمارا دوستو اگلا question which of these identification numbers would indicate the exact location of a book in the library library کے اندر exact position کی book کہاں ہے اس کا ستھان بتانے کے لیے کون سب سے سکشم ہوتا ہے کون سا identification number سب سے سکشم ہوتا ہے تو option a call number option b indexer number option c accessor number اور option d book number تو بتانا چاہوں گا جو unique ایک number ہوتا ہے جسے exact location book پتا چلتی ہے library میں وہ ہے آپ کا call number کیا ہے call number call سنگھا ٹھیک ہے دوستو clear اگلا question two parts of annual report of the library ڈیری آر کی پستکالیا ہے جو اس کی ایک annual report ہوتی ہے کی ایک ورس میں کیا کیا کارے ہوا کتنا کارے ہوا کتنا بجٹ لگا کون کون سی services ہوئی ٹھیک ہے انہوں سبھی کی چرچہ ہوتی ہے annual report کے اندر تو جو annual report ہے نا پستکالیا کی اس کے دو باغ ہوتے ہیں ڈو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے تو وہ two parts کون کون سے ہوتے ہیں option a planned and adopt option b consolidated and partial option c descriptive and statistical option for primary and secondary ادکتر کوئی بھی آتا ہے دوستو ادکتر کوئی بھی report آتی ہے کوئی بھی books کا پوچھ لیتا ہے کیا بعد ان کے دو باغ کون کون سے ہیں تو وہ ایک descriptive ہوتا ہے ایک statistical ہوتا ہے دوستو descriptive یعنی matter لکھا ہوتا ہے statistical آنکڑوں دورا بھی بتایا ہوتا ہے آنکڑے بھی درسائی ہوتے ہیں اور theory بھی لکھی ہوتی ہے تو دو باغ descriptive and statistical یعنی ورناطمک اور سانکھانکی کی ہے باغوں میں پوستقالیا کی وارسک report ہوتی ہے دوستو clear next question ڈیل نیٹ is an example of which type of network ڈیل نیٹ کس پرکار کے network کا ایک ادھارن ہے تو بتانا چاہوں گا دوستو جو ڈیل نیٹ ہے اس کا پہلے نام کیا تھا پہلے نام تھا ڈلی لائبریری نیٹورک لیکن اب present time کیا نام ہے developing library network جب ڈلی لائبریری نیٹورک تھا تب سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہے بھارت کا تھا یعنی ایک دیش کے لیے ہی تھا نیٹورک لیکن جب نام بدلا اس کا developing library network تو developing library network سے سبند یاد رکھنا کہ تین types کے network ہے موکہ lane main اور when ٹھیک ہے اب لین تو دوستو آپ کو پتا ہے ایک بند کمرے میں لین کے بل سے جوڑ کر جتنا ہو سکتا ہے جتنی اس کی range ہوتی ہے اتنا ہے main metropolitan area network یعنی ایک بڑی بڑی سیٹ کیوں سے ہوتا ہے لیکن wide area network دوستو پورے وشہ اس طرح انتراشتی اس طرح پر network کا پس میں جوڑ سکتا ہے تو جو ڈیل نیٹ ہے جو developing library network ہے وہ ایک wide area network کا type ہے کس کا wide area network کا یعنی وین کا دوستو clear اگلا question which of these indian publication companies are primarily involved in producing material for competitive exams دوستو یہ question کیسے بھی پوچھ سکتے ہیں گمہ کے یہ question کوئی آپ کے librarian information science کا question نہیں ہے یہ تھوڑا common sense کا questions ہے اور حلنکہ یہ answer اس کا سب دے دیتے ہیں کیونکہ competitive exam کی تیاری سبھی کر رہے ہیں یہ پوچھا ہے کہ ایسے کون سی بھارتی ہے company ہے پرکاشن کرنے والی company ہے جو پڑتیوگی پرکشوں کیلئے کتابوں کا publication کرتی ہے سامگرید تیار کرتی ہے پہلا option ہے hatchet india publication hatchet india publication دوسرا پستک محل تیسرا random house india اور چوتھا s sand آپ نے دوستو s sand کا نام سنا ہوگا s sand publication یہ اس کا right answer ہے جو exam میں پوچھا گیا تھا تو آپ کے بھی پنجاب کے اندر کوئی ہے ایسا کچھ ہے تو آپ بھی وہاں اچھے سے تھوڑا پڑھ لینا ٹھیک ہے next question دوستو اور دو چیار question تو دوستو ہر ایک library in exam میں الگ سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگلا question ہے displaying books on open salvage in library is a many facets of which of these large of library science کہ library میں کھلی علماریوں پر پستکوں کو پردرست کرنا library ویگیان کے کس صدانت کی ابھی وقتی ہے دوستو large of library science کلی آپ کو اچھے سے topic کروایا تھا اور کھلی علماریوں پر پردرست کرنا یعنی open access system بھی تھا تو بتایا تھا دوستو میں نے کیا write answer ہوگا تو یہاں option میں first second third four five نہیں لکھا ہوئے جبکہ پورا کا پورا نیم لکھا ہوئے تو بتائیے کونسا ہوگا books are for use option b every option b ہے دوستو دوستو every reader must get his her book option c every book must find its reader اور option four the library is a growing organism تو بتایا تھا کوئی بھی پستک ایسی نہیں ہونے چاہیے جس کا use نہیں ہو رہا ہے library میں ٹھیک ہے اگر use نہیں ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے پانچوانیم لگے گا فیفتلا لگے گا ویڈنگ آوٹ کر دیں گے write off کر دیں گے دوستو option number three every book must find its reader یا اس کا right answer ہوگا اب یہ بتاؤ گے کہ یہ کونسا نیم ہے یہ آپ کمنٹ باکس میں بتاؤ گے دوستو ٹھیک ہے سب کو پتا ہے پھر بھی آپ بتائیے دوستو clear آج کا ہمارا دوستو final question कی a ڈیس 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 a ڈیس ڈیس subject is a two phase subject and is set throw the combination of two moral which will ya compound subjects कی wish a wish a wish a wish wish a مل کر بنا کہ کون سے wish کا پرکار ہوتا ہے پرکار ہے جو کچھ دو یا دو سے ادھک wish سے مل کر بنتا ہے آپ کو پتا ہے wish تین پرکار کے مکھے 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 تین پرکار کے wish آپ کو پتا ہے دوستو saral jatil اور yogic saral jatil اور yogic تو ہمیں بتانا ہے کہ کون سا wish is میں ہو گا تو جو دو یا دو سے ملتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو jatil wish تو آج کی class دوستو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی آنے والے classes بھی آپ کے لئے رہے گی دوستو پریویس ویر پیپر کے questions رہنے والے بھی رکھیں گے کچھ بار ٹوپک وائز بھی رکھیں گے آپ دوستو نیرنتر daily classes join کرتے رہی پیچھے کی جو ٹیس رہی ہے وائی classes آپ لگا سکتے آپ کے لئے beneficial رہنے والی ہے بہت بہت دنیواد دوستو